آج میں ایسے اللہ کے ولی کے مزار مبارک کی زیارت سے سرفراز ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا اور اپنی مصیبت کو ایک کاغذ پر لکھ کر ان کے قبر مبارک کے پیچھے ٹانگ دیتا اور چند دنوں بعد جب وہ آتا تو وہ اپنے کاغذ کے پیچھے اپنے مصیبت کا حل پاتا کس قدر حیران کن یہ کرامت ہے نا تو آئیے میں اس بابرکت شخصیت کی بارگاہ کی زیارت آپ کو کرا رہا ہوں لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دیکھیں جی یہ حضرت کے روزے کا مین گیٹ ہے اور بائیں جانب اس کنارے سے لے کر اور دائیں جانب اس کنارے تک یہ جتنا باؤنڈری ہے نا یہ سب حضرت کے روزے کے احاتے کا باؤنڈری ہے مین گیٹ کھلا ہوا ہے ہم اس گیٹ سے اب اندر داخل ہوں گے اور حضرت کے روزے کا زیارت کریں گے دیکھیں کیا ہی خوبصورت منظر ہے اس روزے کو دیکھ کر مجھے وارث پاک کا روزہ یاد آتا ہے اور اس خوبصورت گمبت کا عبدیدار کریں اور دیکھیں اس لائٹ سے اور بھی خوبصورتی بڑھ جا رہی ہے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر فاتحہ کھانی پڑھنے کے بعد آرام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسجد ہے قدیم زمانے کی مسجد ہے میں اس مسجد میں نماز پڑھا بڑا ہی سکون ملا مجھے اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں ایک روحانیت موجود ہوتی ہے دیکھیں یہ بھی میدان حضرت کے روزے کے احاتے میں ہی ہے اور ابھی میں آگے حضرت کے بیٹے کا روزہ دکھلاؤں گا ان کی بھی ایک کرامت حیرات مکن ہے میں آگے بتلا ہوں گا دیکھیں یہ جو دائیں جانے بھی یہ علاقہ ہے نا یہ قبرستان ہے مولے کے لوگوں کا یہ قبرستان ہے اس میں کافی لوگ متفون ہیں چلے تو پھر ہم آگے زیارت کرتے ہیں دیکھیں آگے حضرت کے روزے کے قریب میں ان کے بیٹے کا مزار ہے ان کے بارے میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے ولی آئے اور جب وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے حضرت کے روزے کے اندر داخل ہو رہے تو جسٹ یہ سامنے جو دکھ رہا ہے نا وہاں پر یہ مزار موجود تھی اب جب وہ اللہ کے ولی آگے گئے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ میرے پیچھے کا حصہ حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے روزے کے بالکل قریب میں پڑھ رہا ہے تو یہ بیعدبی انہیں محسوس ہوا تو آپ نے روحانیت میں ان سے التجا کی تو یہ ان کے بیٹے کا روزہ مس ہوا اور پھر اس کے بعد سائیڈ میں چلا گیا دیکھیں کنارے جانبتی یہ ان کے بیٹے کی کرامت ہے اور دیکھیں ادھر ابھی وضو کھانے کی صفائی ہو رہی ہے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مجاور صاحب ہیں اس مقدس بارگاہ کے چلے تو پھر اندر چلتے ہیں اور اندر میں آپ کو زیارت کراتا ہوں دیکھیں یہ حضرت کا روزہ ہے کس قدر خوبصورت روزہ ایک قدیم زمانے کا یہ بنا ہوا مزار ہے اور اس کی نقاشی دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے اور جو میں نے بتایا نا کہ لوگ کاغذ پہ لکھ کر اور اپنی مرادوں کو پا جاتے تھے وہ اب چیزیں یہاں بند ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے غلط چیز لکھنا شروع کر دیا تو غلط چیز کی ازازت اللہ کے ولی نہیں دیتے ہیں چلے تو پھر گازیپور شہر کی ازازت آپ اگر گازیپور کے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتائیں یہ کونسی جگہ ہے چلے آپ پریشانوں میں بتا دیتا ہوں یہ بسیسر گنج ہے یہ ادگاہ ہے اور یہ تین مہانی ہے یہاں سے ہم لوگ شہر میں داخل ہوں گے ہم دیکھ رہیں گے یہ گلمبر ہے بسیسر گنج کا اور چلے پھر آگے چلتے ہیں تو خیر آپ اپنے شہر کی زیارت کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ مصر بجار تیر مہانی ہے یہاں سے یہ راستہ مصر بجار کی یہ مندر بہت مشہور مندر ہے اور یہ دیکھیں چننو چائے والے کی دکان بڑی مشہور دکان ہے گازیپور کی مشہور دکان یہ ہے اور یہ دیکھیں ایک کتوالی گازیپور شہر کی اور پھر یہ صدرہ ہسپیٹر جس میں کئی بارہ میں قیام کرنا پڑا کچھ مصیبتوں کو لے کر چلے جی پھر تو اللہ حافظ